بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیل کی دوستی نبانے اور مظلوم فلسطینیوں کی کمر میں چورا گھنپنے کی پہلی سزا یمن کے ہوسیوں کی جانب سے محمد بن سلمان کو دے دی گئی یمنی ہوسی باغیوں کی جانب سے ایک انتہائی جدید ترین جنگی بمبار تیار ملبے کا دیر بنا دیا گیا بطور سبوت ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی ہوسیوں کی جانب سے ایسا ٹیک کیا گیا جس نے محمد بن سلمان کو ہلا کر رکھ دیا ناظرین جس طرح طاقت کے نشے میں چور اسرائیل کا گمنٹ ہماس نے توڑا اسی طرح شہزادہ محمد بن سلمان جو وقت کا فیرون بنا ہوا تھا اسے مغربی بیڈیا میں فیرون کے نام سے پہچانا اور لکھا بھی جاتا ہے اسی فیرون کی جانب سے 2015 میں نہتے یمنیوں پر آٹھ ممالک کے ساتھ مل کر تابر توڑ حملے کیے گئے ان حملوں کو ساتھوں سال شروع ہو گیا لیکن یہ حملے محمد بن سلمان کی تاریخ ساز غلطی بن گئے اور اب وہ اس جنگ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں لیکن ناظرین یہ اب آسان کام نہیں ہے یمنی اب آسانی سے ان کو نہیں چھوڑیں گے ناظرین السعود کا گمنڈی شہزادہ یہ سمجھتا تھا کہ ہفتے دس دن کے اندر وہ یمن کے انسار اللہ کو گھردن جھکانے پر مجبور کر دے گا اور آج وہ خود جاہے پناہ ڈونڈ رہا ہے ناظرین اسرائیل کے پاس اسلا اور گولہ بارود جب ختم ہونے لگا تو امریکہ اور دیگر ممالک ترمیان میں پڑے اور اس کی جان بچا لی لیکن ناظرین محمد بن سلمان باعزت جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ناممکن رکھ رہا ہے اس کے لیے وہ ایران کے ترلے بھی کر رہے ہیں اور دیگر ممالک کے ساتھ پاتچیت ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسار اللہ کو روکا جائے یمن جنگ کے دوران انسار اللہ کی جانب سے بڑی ہی ایک گولڈن پیشکش محمد بن سلمان کو کی گئی انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو ہم غیر مشروع سعودی عرب پر حملے بند کر دیں گے اور السعود کے ساتھ ہم کسی قسم کی جنگ نہیں لڑیں گے لیکن ناظرین اسرائیل پر حملہ کرنے کی بجائے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے فلسطین پر ہی حملہ کر دیا اور حملہ کرتے ہوئے بیان داگ دیا کہ حماس کے حملوں کی وجہ سے امن کا محول خراب ہو رہا ہے یعنی سعودی قیادت کی جانب سے اسرائیل کو خوش کرنے کا کہا گیا کہ دراندازی اسرائیل نے نہیں بلکہ غزہ سے فلسطینی کر رہے ہیں اور ناظرین اس کے بعد پوری امت مسلمہ کی جانب سے جوگہ مغصہ سامنے آیا اس کا ذکر ہم آپ سے پہلے بھی کر چکے ہیں یمن میں جنگ اس وقت فیصلہ کن مرحلے میں داہل ہو چکی ہے آج محمد بن سلمان کو شدید ترین جٹکہ لگا ایک تو مارچ شہر پر قبضہ بلکل ہونے کے قریب ہے مارپ کے انتہائی سٹریٹیجک نوائیت کے علاقوں پر یمن کے حوثیوں کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا ہے بیکن آج جو سعودی عرب کے ساتھ یمنیوں نے کیا ہے یمنی حدود کے اندر داخل ہونے والے ایک انتہائی تباہ کنٹرون جس کو سی ایچ فور کے نام سے جانا جاتا ہے یمن کے حوثیوں نے اسے تباہ کر دیا ہے بری طرح سے اور اس کی بقاعدہ ویڈیو بھی جاری کی یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یہیہ سیری نے بتایا کہ فوج اور رضاکار فورس سعودی اتحاد کا انتہائی جدید ترین تیارہ سی ایچ فور سوائیل جوف کے علاقے المراکس میں گرایا کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک سیرو سیاحت کے لیے نہیں کہ تمہارا ڈروم جہاں پر مرضی آ کر گومنے پھرنے لگ جائے یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ انتہائی جدید ترین تیارہ جو کہ پینتیس روز سے پانچ ہزار کلومیٹر سے پرواز کر سکتا ہے اور تیس سے چالیس گھنٹے مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس جدید ترین مزائل کو سعودی عرب کی جانب سے نہتے مظلوم فلسطینیوں پر بمباری کے لیے بیچا گیا لیکن اسے تباہ کر کے راکھ کا ڈیر بنا کر یمن کے حوثیوں کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ جو غزہ سے گداری کریں گے انہیں اسی طرح کا جواب دیا جائے گا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سعودی عرب کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس دلدل سے نکلا جائے ناظرین امزان سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ مشروط جنگ بندی کے لیے تیار ہیں لیکن یمن کے حوثیوں کی جانب سے انکار کیا گیا انہوں نے کہا کہ جب تک پورے ملک سے مقمل طور پر محاصرہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک قیام امن کے لیے کسی بے درخواست کو سنجیدہ نہیں لیا جائے گا جس طرح غزہ کے معاملے میں حماس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اسی طرح سے السعود بھی اس جنگ کی وجہ سے کمر اپنی دڑوا چکا ہے اور جو حملے اب سعودی عرب کی سرحد پر ہو رہے ہیں وہ زیادہ تباکن ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چند دن پہلے یمن کی فضائی دفعی سسٹم نے نجران کی فضاؤں میں سعودی اتحادی جنگی تیارے کو مار گرایا اور یمن کی مسلح واج کے ترجمان یہیہ نے نجران سیکٹر میں سعودی اتحاد کے تیارے کو زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا جس کی ابھی تک رونمائی نہیں کی گئی ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یمن کے فضائی دفعی نظام نے نجران سیکٹر میں دشمن کی کاروائیاں انجام دینے والے جنگی تیارے کو مار گرایا اور جنگی تیارے کو آپریشن کی تفصیلات کے حوالے سے بھی یمنی فوج کی جانب سے بتایا گیا کہ جلد ہی ویڈیوز اور تصاویر جاری کی جائیں گی تمام تک تفصیلات میڈیا کے سامنے بہت جلد پیش کریں گے ہم ناظرین دوسری جانب سعودی عرب امریکہ متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ دوہزار پندرہ میں یمن پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیا ہوا تھا سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جارہیت کے نتیجے میں اب تک سولہ ہزار سے زائد یمنی شہری شہید ہو چکے ہیں ہزاروں زخمی اور لاکھوں بے گر ہو گئے ہیں ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کی جانب سے امریکہ کو کہا گیا کہ انساراللہ کے کمانڈر پر فبندی لگانے کے حوالے سے بھی گٹیا کوششیں کی جا رہی ہیں یمن کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائدہ ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں کمانڈر مارب میں جنگ جاری رکھ کر بہت بڑی مصیبت پیدا کرنے والے ہیں لیڈر کنگ نے کہا کہ ہماری توقعوں کے برخلاف حتیٰ کہ رمضان اور مبارک میں بھی جنگ کی شدت میں کمی نہیں لائے گئی مارب میں سعودی اتحاد کو انساراللہ کے ہاتھوں بری طرح سے شقیست اور حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ناظرین امریکن دباؤ کے باوجود انساراللہ کے جوان مارب کی جنگ میں اپنی طاقت کا لوگا منوا رہے ہیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ طاقتور کے ساتھ ہی کیوں کھڑا ہوتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر امریکن صدر جو بائیڈن نے جس طرح سے طرفداری کی اسرائیل کی اور سلامتی کونسل کا اسرائیل کی مضمت میں بیان بھی جاری نہ ہونے دیا اس کے علاوہ جاری جنگ کے اندر اسرائیل کی جانب سے 735 کروڑ ڈالر کے فروخت کے حوالے سے ڈیل کی گئی یہ تمام باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اسرائیل ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے مظلوم کو صرف پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے اس نے یمن کو پھنسانے کی کوشش کی لیکن یمن کے حوثیوں کی جانب سے تمام تر حربوں اور تمام تر جنگی سٹریٹیجی اور تباکن ہتھیاروں کے باوجود نہ تو یمنیوں کے حوصلوں کو توڑ سکے اور نہ ہی انہیں شکست دینے میں کامیاب ہوئے بلکہ ایک انتہائی سٹریٹیجک نویت کا علاقہ مارب ان کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد سعودی عرب کی حتمی شکست کے اوپر مہر ثابت ہو جائے گی ناظرین آنے والے وقت میں اگر سعودی عرب کی جانب سے شکست تسلیم کرتے ہوئے جنگ بندی نہ کی گئی تو اسے تباکن ریزرٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ تھی ناظرین آج کی پوری خبر سعودی عرب یمن کے حوالے سے سعودی عرب نے جس طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیا فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈانے میں اس پر حوثیوں کا جو جواب آیا اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ